دوستو احساس پروگرام کے حوالے سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اکاسی کتر پر اپنے شناختی کار نمبر سینڈ کر رہی ہے لیکن ابھی تک امداد کا کوئی میسج موصول نہیں ہوا اس کی دو بڑی وجوہات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اسی کے ساتھ ہی جن لوگوں کو اکاسی کتر سے میسجز موصول نہیں ہو رہے ان افراد کو مزید کیا کرنا چاہئے اس حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نیا طریقہ کار نکالا گیا ہے بہت سے لوگوں کو اس نئے طریقہ کار پر عمل کرنا بھی معلوم نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی ہم آپ لوگوں کو واضح طور پر اگاہ کریں گے تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں بتائے گے طریقہ کار پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی اپنی امداد حاصل کرنے کے لیے ایل ہو سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو یہ معلومات بھی نہیں ہیں کہ ہم جس زلہ میں رہتے ہیں کیا یہ زلہ فلڈ ریلیف پروگرام کے لیے ایل ہے یا نہیں تو ایسے تمام افراد کو بتاتے چلیں کہ وہ لوگ اپنے زلہ کا نام ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں انشاءاللہ ہم ریپلائے کے ذریعے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کا زلہ بھی اس پروگرام کے لیے شامل ہے یا نہیں ہے مزید اہم اپ ڈیٹس بھی آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اپنی امداد بہ آسانی حاصل کرتے رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ کو 81 قطر سے میسیج نہ آنے کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ فلڈ ریلیف کیش پروگرام کے لیے 81 قطر پر اپنے شناتی کار نمبر سینڈ کر رہے ہیں ان افراد کو بتاتے چلیں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے فلڈ ریلیف کیش پروگرام میں شامل ہونے کے لیے غربت کے ایک سکور رکھا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی اہلیت کا آتائیون کیا جاتا ہے جن لوگوں کا غربت کا سکور 31 پر ہے ان لوگوں کو اس پروگرام میں اہل کیا جاتا ہے جن لوگوں کا غربت کا سکور اس سے اوپر ہے ان لوگوں کو اس پروگرام میں ہرگز شامل نہیں کیا جاتا جبکہ جن لوگوں کا غربت کا سکور 31 ہے یا اس سے نیچے ہیں ان لوگوں کو یہ امداز ضرور ملے گی تو دوسرے نمبر پہ 81 اکتر پر میسیج نہ آنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جس سیم سے اپنا شناختی کارڈ نمبر سینڈ کر رہے ہیں کیا وہ سیم اسی شناختی کارڈ کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے اگر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو 81 اکتر سے میسیج نہ آنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اسی طرح اب آپ لوگوں کو بتاتے چلیں جن افراد کو 81 اکتر سے امداز کے میسیج نہیں آرہے وہ افراد اب کیا کر سکتی ہیں ان افراد کے لیے کونسا نیا طریقہ کار حکومت نے نکالا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مطلقہ صوبے کے ہلپ لائن نمبر پر اپنے شناختی کار نمبر کو میسیج کر دینا ہے یہ طریقہ کار حکومت پاکستان کی طرف سے نکالا گیا ہے نہ کہ یہ فون نمبر ہم اپنی آپ کی طرف سے دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمنٹس آ رہے تھے کہ یہ نمبر فیک ہیں لیکن ہم آپ کو مکمل طور پر بتاتے چلیں کہ یہ نمبر فیک نہیں ہے بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اس لیے ہم آپ سے شیئر فرما رہے ہیں اور آپ ان نمبر پر اپنا شناختی کار نمبر میسیج کر کے اپنی امداد وصول کر سکتے ہیں اگر آپ ان نمبر پر اپنا شناختی کار نمبر میسیج نہیں کرتے تو آپ کوئی امداد ہرگز نہ مل سکے گی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر ملوات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کے ایک مسئلہ ہے تو آپ اپنا مسئلہ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی وڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان